نمازکار بڑی خبر پر بڑی اور سارتک بحث کے ساتھ ہم لے کر حاضر ہے پانچ کی پنچائت میں ہوں آپ کے ساتھ ریمہ پر آشن دوہزار چوبیس سے پہلے گھٹ بندن بنا تھا جس کو گھٹ بندن کے لوگوں نے انڈیا کا نام دیا کچھ لوگوں نے اسے انڈی کہا کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اصلی بھارت جو ہے وہ تو یہی ہے انڈیا الائنس دل ایک ساتھ ملے ہاتھ ایک ساتھ ملے اور فوٹو آپ بھی ہوا لیکن اس فوٹو آپ کے بعد سے لے کر اب تک جتنے کیمرے ہیں ان کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کب دل ملے کب دل ملے اور اب جو بیان مل رہے ہیں کیمروں کے نظر میں آ رہے ہیں وہ تو اتنے چوکانے والے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چوبیس تک کا انتظار نہیں ہوا اس گھٹ بندن سے اکھلیش یادہ سماجوادی پارٹی کے پرموک انہوں نے تو کانگریس کو کہہ دیایا ہے کہ ایک نمبر کی جھوٹی پارٹی ہے اس سے پہلے انہوں نے کانگریس کے نتاؤں کو چرکٹ کہا تھا اس کے بعد کانگریس نے بھی جم کر ان کے خلاف ان کے نتاؤں کے خلاف نارے بازی کی تھی اور ان کے خلاف کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کیا جو ہم نہیں لینا چاہتے ہیں نتش کمار جنہوں نے اگوائی کرنے کی کوشش کی لیکن اب جب وہ الگ تھلگ پڑ گئے ہیں اور ان کو دیکھ گیا ہے کہ ان کا رول جو وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہے تو اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کانگریس کو اگر کسی کی چنتہ ہے تو وہ صرف اور صرف چناو کی ہے گھٹ بندن کی کوئی پرواہ نہیں ہے عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کچھ ہمارے الائنس میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں دیکھنا پڑے گا کرنا کیا ہے تو ایک ایک کر کے جس طرح سے سب کی آنکھ کی کرکری اگر اس وقت کوئی بن گیا ہے تو وہ ہے کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی اپنی الگ دشا تیہ کرنے میں لگی ہوئی ہے تو سوال یہ خڑا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم یہ مانے کہ 2024 سے پہلے پوری طرح سے وپکشی گھٹ بندن تار تار ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اور اب راجیوں میں بھی الگ اور کیندر میں بھی الگ دشا میں چلنے کے لیے تیار ہے کیونکہ بی جے پی تو ایک الگ طریقے سے مکھر ہو رہی ہے تو آج ذرا اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے بے حدی خاص مہمان جڑیں گے لیکن سب سے پہلے ان چوکانے والے بیانوں پر ہی نظر ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس گھٹ بندن کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو انڈی ایلائنس ہے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے نرینڈر موڈی کا ویروت کرنا ہے انہوں نے جب ان کو ساسن ملا تب پارہ لاکھ کروڑ کے گپلے گھوٹالے کرے دے اور پھرشتہ چار کا ویروت کرنے والے نتیش بابو اور چار سی ٹیٹ لوگوں کے ساتھ سکتہ کا سنکھ بھوگ رہے ہیں نتیشی سرم کرو سرم کرو لالوں کی خلافت کر کر رات نتی کی تھی اور لالوں کی گھوڈی میں بیٹھے ہو بہت شارو پارٹی ہے کامنے ہاں چارو پارٹی ہے دادا داؤگے کنی داؤگے کنی داؤگے بانسر کی بے بلنا میں دکھی دیکھتا ہم نے دھوگا دے دیو اے جب ہمیں دھوگا دے دیا تو تم کہاں بھی تنسلو بانسر کی تھی انسر کی لیے پتھنا میں بھی میٹنگ ہوئی اور انسر چانکوں پر بھی میٹنگ ہوئی اور اس کے واجیتر ہے وہ کیا کیوہی ایک آئی این ڈی آئی ہے انڈی اینڈی آئی ہے ڈی ڈی نیشنل دیولپس्منٹل انکوسیف الیلائنس کا گھن کیا گیا اس کا نام کرن کیا گیا ہے اب یہ تو ہوئی گیا کری تیس تو ہو لیکن ابھی تو کام زیادہ سے کہ اگر آبی پانچ جگہ بنام سوال کا چلاہ ہوگا ہے کہ کانگریس پارٹی تو اسی میں جانے انٹریسٹیڈ ہے تو ابھی تو اس کو اپنے کانگریس پارٹی کو آگے پڑھانے کیلئے ہم دکتا بھی ان کو کام کر رہا جائے لیکن ابھی ان کو کوئی نسچین کی چھلتا ہے نہیں آج میں بائی صاحب چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کانگریس کے پاس بھی اتنا بڑا سنگتھن نہیں ہے جتنا آج آم آدمی پارٹی کے پاس ہے بی جے پی کے پاس بھی اتنا بڑا سنگتھن نہیں ہے جتنا آم آدمی پارٹی کے پاس ہے اتنا بڑا تو چھوڑو مجھے لگتا ہے اس کا دسوہ حصہ بھی نہیں ہے ان کے پاس جتنا آج آم آدمی پارٹی کا سنگتھن تیار ہو چکا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انڈیا الائنس کی تھوڑی حالت پتلی ہے تھوڑے اندرونی جھوڑے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے خاص کر ان چار پانچ ریاستوں میں جہاں ایلیکشن ہو رہے ہیں تو حالت پتلی ہے اس الائنس کی کیوں حالت پتلی ہے اور نشانے پر آخر کون ہے کیونکہ ہم نے جو بیان سنے ہیں اس میں تو نشانے پر صرف اور صرف کانگریس پارٹی دکھ رہی ہے کانگریس چاہتی ہے کہ راہل گاندھی پردھان منطری بنے کانگریس اس کو لے کر تمام بیٹھ کے بھی کر رہی تھی اور سب کو ایک جوڑ کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی لیکن اگر حالات یہ ہیں تو پھر کہاں سے راہل گاندھی کو پردھان منطری بننے کی طرف اس دشاہ میں کانگریس پارٹی لے جا سکے گی چل یہ سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں بے حدی خاص مہمان ہمارے سارے جڑ گئے میں پریشے کرا دیتی ہوں اپنے خاص مہمانوں کا ہمارے سارے سٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں شیوام تیاغی جو کی کانگریس پارٹی کا پک اس وقت ڈاکٹر انشل جی بھی بہت دنوں کے بعد آج ہمارے شو میں جڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے پروقتہ اور پکش رکھنے کے لیے انوپریہ جی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گی جی ڈیو کی طرف سے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ال جی پی کی طرف سے سنجے سراف جی بھی جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا لیکن میں ذرا پروفیسر بوون بھاسکر جوشی جی آج آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اکھیلیش یادیو نے جو چنگاری لگائی تب ہی سے اس گڑ بندن کو لے کر سوال کھڑے ہونے شروع ہوئے مدھیا پردیش سے شروع ہوئی بات جو دلی تک پہنچ گئی ہے کیا آپ ہم یہ مانے کہ آپ کی پارٹی اس گڑ بندن سے پوری طرح باہر ہے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے گڑ بندن سے باہر ہے یا ابھی تو گڑ بندن کی بیٹھکیں نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن نشطی طور پر جو آج کانگریس کا رویہ ہے چھتری پارٹیوں کے پرتی یہ وہی رویہ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا رویہ ہوتا ہے چھتری پارٹیوں کے پرتی آج کی ڈیٹ میں ریما جی میں بہت امانداری سے کہنا چاہتا ہوں چھتری پارٹیوں کے یہ دونوں ہی برابر دشمن پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس دونوں نہیں چاہتے کہ چھتری پارٹیوں کو طاگت ملے اور میں ادھاران دینا چاہتا ہوں اس کا تیل گناہ میں کس سے لڑنا چاہیے تھا کانگریس کو بی جے پی سے لڑنا چاہیے تھا کیونکہ بی جے پی ہم لوگ کس لیے کھٹے ہوئے ہیں دیش کو بچانے کو سویدھان کو بچانے کو لوکتنٹر کو بچانے کو تو ہمیں خطرہ کس سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور آپ کانگریس کس سے لڑنے کا کام کر رہی ہیں کانگریس وہاں پر لڑنے کا کام کر رہی ہے تیل چنسیکر راو کی پارٹی سے لڑنے کا کام کر رہی ہے تو یہ ادھاران ہے اور رہی بات گھٹ بندنوں میں ہمارے یہاں ایسا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو اتحاس بتا دوں ابھی ابھی انڈیا کی بات کرتے ہیں نا ابھی ابھی آپ کے گھٹ بندن کی بات کر دیتے ہیں پھر شیوام تیاغی بولیں گے پھر آپ جواب دیں گے اس پر آتے ہیں لیکن ڈاکٹر انشل کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بیچ میں جو سب تھا ابھی آپ نے سنا بھوان جی کو تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں کوئی بھی سمانتا نہیں ہے شیطریہ دلوں کو آپ ختم کر رہے ہیں اگر شیطریہ دلوں کو آپ ختم کر رہے ہیں تو جن کو لے کر یہ گھٹ بندن مانا تھا وہ سب تو شیطریہ ہی دل تھے نا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے ایک طریقے سے چوبیس کا انتظار بھی نہیں ہو پایا انمیوٹ کیجئے جو شیطریہ دل ہیں آ رہی آ رہی آ رہی آ آ رہی آ آ رہی آ رہی آ رہی آ پھر ہاں نہیں جو شیطریہ دل ہیں ان کو ختم کرنے کی تو ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو بیہار کا ادھارن دینا چاہتا ہوں جہاں پر ایک طرح سے ہم جونئر پارٹر ہیں چند منسٹری ہیں پر وہاں پر جو جیڈی یو ہے اور جو راجت ہے بہت بڑی پارٹیاں وہاں سے کئی جادے سیٹ ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ وہاں پر کوئی دویش ہے کوئی نفرت ہے ان پارٹیوں سے دیکھئے یہ جو گھٹن ہوا تھا انڈیا بلوک کا جس کی وجہ سے بی جی پی میں بہت زیادہ باکلار تھی بہت بے چین ہو گئے تھے پردھان منتری کی بہت زیادہ شبت کا استعمال کرنے لگے یہ کہنے لگے کہ یہ آتنک وادی ایک سنگھٹن بھی تلنات اس کے کرنے لگے اور کئی اپنی مریادہ بھی پرتشتہ بھول کر اس کی آروچنا کرنے لگے اس کا جو گھٹن ہوا تھا وہ دو ہزار چوبیس کے عام چناؤ کے سلسلے میں ہوا تھا اس کی تین میٹنگ بھی ہو چکی ہیں اور یہاں پر ایک آخری میٹنگ ہوئی تھی ممبئی پہ جہاں پر ایکشن پلان بھی بنا تھا ایکشن پلان مکمل ہونے سے پہلے یہاں پر پانچ راجیوں میں عام چناؤ بھی گھوشنا کی گئی اور اب آپ جانے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہمیں انڈیا بلوک کو مضبوط کرنا ہے نتیش کمار جی نے ایک ریالی ابھی پچھلے ہفتے ایڈریس کی تھی پٹنا میں جس کا ریالی کا نعرہ تھا بھاچپا ہچاؤ جیش بتاؤ تو بھاچپا اگر ہٹانے کا ہمارا کاریا ہے تو وہ راجی میں سرکار بنانے کا بھی اس کو اور مضبوط کرنے کا بھی اس انڈیا بلوک کو اور سدرند کرنے کا بھی اس کے لیے ہمیں تو سرکار میں آنا پڑے گا نا پانچ سرکاروں یہ پانچ راجیوں میں جہاں پر ہم آئیں گے وہ نشجت ہے اور جس کے بھی سرویکشن ہے اس بات کی پشتی بھی کر رہے ہیں تو ہم اگر آئیں گے تو انڈیا بلوک اور مضبوط ہوگی انڈیا بلوک مضبوط ہوگی بھی جتنے بھی دل ہیں گٹھک دل ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا بلوک اور مضبوط ہو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان راجیوں میں جو چناو آ رہے ہیں پراتھ مکتہ نہیں دینے چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جتنا بھی ہمارا آلہ کمان ہے جو نتیتو ہے میں بھی ابھی 36 گرد سے 10 دن کے بعد آ رہا ہوں وہاں پر پرچار کرتے اب وہاں پر دیویندر پھٹنیزویس بھی کیا کر رہتے مہراشتر میں یہاں پر ایک بہت گمبھیر میٹنگ کا اعلان کیا گیا وہاں کے چیف منسٹر نے آرکشن کے معاملے میں وہاں پر وہ سب کمیٹی تھی کیابنٹ بھی آرکشن کے معاملے میں اس میں وہاں پر جو کپ مکہ منتری تھے دیویندر پھٹنیزویس نہیں آئے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نڈیا ہے یہ تو بلکل نام کا نڈیا ہے یہ تو ہے ہی نہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے میں صلاح تو ہوتی ہی نہیں یہاں پر میٹنگ میں کوئی آتا نہیں اگر اپنا دل سے کوئی کہتے کہ جاتی کا جنگڑنا ہونی چاہیے تو اس میں صلاح ہو رہا ہے اس کی باتچیت ہو رہی ہے ایک دلت تھا وہ کرشی کانون کے وشے میں الگ ہو جاتا ہے تو یہ ایسی بات ہوتی ہے یہاں پر آپ سیاست کرنے میں تلیب ہوئے انڈیا میں انڈیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اور آپ یہاں پر دکٹر انشول آتے ہیں آتے ہیں اس پر بھی آئیں گے میرے خیال سے شیوہم تیا کی اس پر جواب دیں گے لیکن آپ نے جو ایک بات کہی میں پہلے ایک منٹ کے لیے اسی پر آپ کا پھر سے ریاکشن چاہتی ہوں آپ نے کہا ان پانچو راجیوں میں آپ مضبوط ہوں گے تب ہی یہ الائنس بھی مضبوط ہوگا سماجوہ دی پارٹی کو دیکھئے یہ جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو انڈیا بلوک بنا وہ دو ہزار چوبیس کے آم چناؤ کے سلسلے میں بنا اور اس کا جتنا بھی ہماری پلاننگ ہے جو بھی منصوبے ہیں جو بھی یوجنائے ہیں اس کے سلسلے میں ہے بیچ میں ایک طرح سے ہستکشیب سمجھئے یا جو سمجھئے یہاں پر آم چناؤ آگئے اس میں جو ہمارا ویسے بھی دو راجیوں میں ہم سرکار میں ہیں اور دوسرے راجیوں میں ہم سرکار میں آنے والے ہیں پراتھ مکتہ تو دے گے ہی نا ان چناؤں میں اور تیری پراجاتانترک گٹ بندن ہے یہاں پر بہت سارے نیتا گٹھک گل کے نیتا کہتے ہیں اپنی بات اور ضرور کہنا چاہیے کیوں نہیں کہیں گے بھائی کہنا بھی چاہیے ان کو اور یہ باتیں اگر سامنے آئی ہیں تو ضرور اس پر عمل کریں گے یہ جو گٹ بندن ہے یہ سدرن ہے یہ مضبوط ہے یہ ایک جھٹ ہے یہ میں کہنا چاہوں گا اور پامیریس یہ آخری وقت تک یہ پریادت میں کرتے رہے گی کہ اور یہ مضبوط ہوتا رہے شیوام تیاغی تو یہ تو پھر چیلنج آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ ابھی تک بی جے پی کو یہ خوشی ہو گئی تھی اکھیلے شیادف کے بیان سن کر نتش کمار عمر عبداللہ اندھ کے بیان سن کر لیکن ڈاکٹر انشل کو پورا بھروسہ ہے کہ ابھی بھی سدرن ہے گھٹ بندن اور بڑے بھائی کی بھومکہ میں کون ہے یہ تو کھڑتے ہیں لیکن ابھی سب بھائی بھائی ہیں دیکھو آج کل ایک ٹرنڈ چل رہا ہے جس میں بار بار اگر آپ ریلز بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہے وہ کہ وہ سو بیوٹیفل سو گوڑ لکنگ جس لکنگ لائک واؤ اب ان لوگوں کے بارے میں میں کیا کہوں کہ یہ سو جھوٹے سو نکلی اب ایکتہ کا ناٹک دکھا کر لوگوں کو بیوکوف نہ بناو مطلعہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایکتہ ہے اب میرے جو برابر میں میرے مطر بیٹھے ہیں سماج بادی کے آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا گھٹ بندن ابھی بھی ہے کیا آپ ایسا لگتا ہے آپ تو افیشلی گھٹ بندن سے باہر ہو گئے نہیں نہیں گھٹ بندن سے تو ہم باہر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہم روز جو ہیں ریلی میں گریائی میں ضرور کانگریس کو کھڑے ہو کر کے اے بہت جھوٹی پارٹی ہے یہ بہت بیکار پارٹی ہے کونسی پارٹی بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا شاید نہیں نہیں بہت گندے لوگ ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ کانگریس والوں کے لیے ایک پارٹی کے راستے ادھرکش کہہ رہے ہیں انہی کے پروبکتہ چانل پر آ کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا ابھی تو تھوڑا سا common minimum بچا ہوا ہے ادھر نتیز جی کہتے ہیں کہ کانگریس کو فرصت ہی نہیں ہے ان پانچ راجیوں کے چناؤ سے اس لیے گھڑ بندن پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ادھر عمر ابداللہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ادھر کیجریوال بھی لگاتار جا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایکتا کا ناٹا کہ دیش کی جنتا کو مت دکھائیے کم سے کم کیونکہ جو بھی ہے سب سامنے ہی آپ کے تو سچ سویکار لینے میں کوئی پریشانی تو ہوگی نہیں لیکن ایک بات بہت پریکٹیکل ہے اتنا بہت صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے جہاں پر بھی اپنی پارٹی کے ہٹ تھوڑے سے بھی کامپرمائز ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایک پرتشت اس پر بات کرنے کے لیے مینج کرنے کے لیے تیار نہیں اور بھاشا بھاشا تو مطلب اتنی تو مجھے لگتا ہے جو بھاشا ہے اس کا سطر دیبیٹس میں بھی نہیں گرتا جتنے بڑے بڑے نہیں گرتا کوئی چرکٹ کہہ دے رہا ہے کوئی کسی کے پتاجی پر پہنچ جا رہا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مجھے لگتا ہے جیسا کہ پہلے ہی شروعات میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک بے میل گٹھ بندن ہے کہیں سے کہیں سے جوڑ جاڑ کے انہوں نے کسی طریقے سے مودی جی کے ڈرسے بنا تو لیا لیکن جب اس کو ستھائیٹ میں لانے کی بات آئی جب اس کو سیٹ شیرنگ کو لینے کو بات آئی جب اس میں کس کو کتنی سیٹیں کہاں لڑنی ہے اس پر بات آئی تو دیکھ لیجے آپ آج تک بھی ایک بھی کنسٹرکٹیو بیٹھک ان کی اگر ہو پائی ہو مدی پردیش میں ریلی پرپوز ہوئی تھی انڈی آلائنس والوں کی ہو نہیں ہو پائی مدی پردیش میں سیٹ شیرنگ کی بات ہو پائی ہو نہیں تھی ہو نہیں ہو پائی چھتیزگڑ میں ہو نہیں تھی ہو نہیں ہو پائی اور تیلنگانہ میں تو ایک دوسرے کی پارٹی کے ہی سامنے لڑ رہے ہیں تو میں سمانتا ہوں یہ جو لوگوں کو just looking like a واو والا جو گھڑ بندن تھا یہ سب کچھ نہیں ہے ڈراما ہے نکلی ہے سب بیکار ہے اور آپ کچھ دنوں بعد اور دیکھیں گے کہ بلکل خطب ہوگا انوپریہ جی میں ذرا آپ کے پاس آنا چاہتی ہو کیونکہ اگر اس گھڑ بندن کے ٹوٹنے سے یا بکھرنے سے کسی کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا تو شاید وہ نتش کمار جی کو ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے ہی دلی میں اتنے چکر لگایا تھے اتنے مہیم چلائی تھی اس کے بعد پریورتت ہوتے ہوتے یہاں تک الائنس بنا حالانکہ پہلے نام کو لے کر کچھ مدبید تھے اس کے بعد رول کو لے کر مدبید ہوئے لیکن ابھی تک تو کوئی گھڑ بندن میں کچھ بھی عملی جامعہ بہنانے کی طرف تو وہ بڑھا نہیں تھا لیکن اب جس طرح سے بدلاو اور بکھراو دکھ رہا ہے تو انوپریہ جی کیا الگ گھڑ بندن یہ بھی اب خبر دلی تک پہنچ رہے ہیں کہ نتش کمار جی اتنے زیادہ انہیپی ہیں کہ اب وہ الگ ہی سوچ رہے ہیں کہ کیا پھر سے انڈیا کی طرف ہی آ جائے ریبا جی میں پرس پرس کر دوں کہ انڈیا ایلائنس کا جو موٹو ہے اور انڈیا ایلائنس کا جو فارمیشن ہوا ہے وہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا کو دیکھتے رکیا اور برطمان کی جو راجلتک اگر دست ہے کہ آپ الگ الگ نیتاؤں کے بیان کے بارے میں اگر آپ کہیں تو وہ الگ پانچ راجل کے ایلیکشن کو مدھے نظر کے لئے ہوتے رہے ہیں کہ اگر چھتریے پارٹی ساتھ میں ہیں ٹھیکھے کانگریس کندرے پارٹی ہے وہ ہر جگہ چنانگ لڑتی ہے تو کئی اور بھی چھتریے پارٹی اور اپنی پارٹی کو چھتریے پارٹی سے کندرے پارٹی بننے کی سب کیا بھی لاشا ہوتی سب ہی پارٹی لے تو اس ایلائنس کا صحیح بھی ضرور جو ہے وہ راجل پانچ راجل کے لیکشن ملی اور جو باتیں ابھی بیجے پی کی پرابقتہ کرتے جسٹ واؤ جسٹ واؤ آپ کو دیکھنے کو ملے کر دوزار چوبیس میں یہ واؤ جو ہے وہ دیش کی جتہ کہے گی کہ بہت کیا کمال کر دی ہے بیپکشنے جو کندری ہے پارٹی آج دیش میں جو جسرہ کی ستہ ہے جو نالوکتنگ کی چندہ ہے نا یوگاؤں کے رودگا کی چندہ ہے نا مہیلاو کسمتہ کی چندہ نا کسانوں کی چندہ ہے اب ایسے سرکار جس کو مہنگائی کی چندہ نہیں ہے گریب کے تھالی کی چندہ نہیں ہے بیچی سرکار سے اب چھٹکارہ ملا اب چلیے پھر سے ہمیں وہ دن مل جائے گا جہاں پہ ہم چند کی ساس لیں گے تو کہی سے بھی مانینے مکمتری جی یہ اکجس آپ بیان کی باتیں کر رہی ہیں دیما جی انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس کو اور یہ ست بھی کہا اس میں غلط بھی نہیں اور مجھے لگتا ہے کانگریس کی پروکتہ یہاں بیٹھیں ہیں وہ مجھے میری باتوں سے سہمت ہوں گے انہوں نے کہا کہ آپ پانچ کارجوں کے ایلیکشن میں مصور ہیں لیکن ہماری لڑائی کے باری ہے وہ دو جا چو بیس کی ہے جہاں پورے دیش کے جنتا ہمارے طرف پوری امید لگا کے دیکھ رہی ہے کہ یہی اب ایلان بننے سے ہی آپ دیکھیں گا ریمان جی آپ کو یاد ہوگا وہ دن غلط چھا بندن دو جا تیس کا جو آنند پانند میں تینڈرے پارٹی کو ہمارے دیش کے بہنے بھی ہیں جس کو دو سور روپے گیس کم کر دینا چاہیں گے اور بڑھائی پیل نے ان کو نو سال نہیں یاد آیا اپنی بہنوں کو لیکن ان کو دو سازوں میں کارتی ہوں انڈیا آلائنس کی بیٹھک میں دو بیٹھکوں میں ان کو بہنوں کی آنا دیں تو یہی ایک مجبوب تھا اور میں آپ کو یاد دلا دوں پتنا کی جب بیٹھک ہوئی تھی پراثم بار اس سے امیشہ جی وہ کسمیر میں تھے اور وہاں سے انڈیا آلائنس جس طرح اس میں نام بھی نہیں بنا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں چائے پانی ہوگا اور چلے جائیں گے چائے پانی سے ہم نے آگے کر دیا کیا آگے کیا ہوا وہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آگے کیا ہوا وہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آگے ہوا کیا نہ تو سیوجت بنے نہ سیٹوں کا تال میل ہوا نہ ہی ایک جو ہونٹ ہو کر کے بات کی گئی تو آگے ہوا کیا سب اسی انتظار میں ہی تو تھے آنوپریہ جی زیما جی پانچ راجیوں کے ایلیکشنز کا ارمونی دیجئے آج ہم ہی پارٹی میں پھر کہتے ہیں انڈیا آلائنس کی جتنے بھی صحیحوں کی دل ہے کچھ لگتا ہے کہ دو دل تو یہاں بیٹھے ہیں اور سب ہی لوگ ایلیکشن لگ رہے ہیں ابھی مطابرش میں ایلیکشن لگ رہے ہیں سنجھ سراف جی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں لیکن شاید بھوون جی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بھوون جی دس سیکنڈ میں ایڈ کیجئے فرما ان کے پاس جاؤں گا دیکھیں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پربختہ ساتھی نے ایک ریل لائف کے بیکٹے یوہ ہیں ہونا بھی چھئے واؤ سب دکھا یوش کرا ہے اور واؤ ان کو دکھائی دیا ہے کرناٹک میں دکھائی دیا ہے ہیماچل میں دکھائی دیا ہے اور گھوسی میں پورے مکہ منتری مکہ منتری سینٹر کی کیمنٹ سٹیٹ کی کیمنٹ کے بعد جنتہ نے ان کو پیدل کرنے کا کام کرا یہ کیول کیول ماننی اکھلیش یادو جی کا جو وزن کام کرنے کا کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں کرناٹک میں کیا وزن تھا اکھلیش یادو ہم نے کرناٹک میں کیا کیا آپ نے کرناٹک اور ہیماچل کا نام لیا میں نے کہا نہ کی ان دونوں راجیوں میں سماجبادی پارٹی نے کیا کیا ہے میں نے بیچ میں ٹوکنگ یا تو سب کو ٹوکنگ ہمیں ہی میں ٹوکنگ آرے سر دس سیکنڈ پر بولنا تھا وہ سنجھے جی حصر ہے میں وزن دینے کا کام کر رہا بولیے جلدی جو انہوں نے جو سلوگن دیا ہے جو پور جس دی سام ہے سماجبادی پارٹی کام کر رہی ہے پی ڈی اے پچھڑا دلیت الفسنگیق سماج جاتی جنگردہ کی مانگ کو لے کر سماجب نیائی کی لڑائی کو لے کر ماننی اکھلیش یادو جی نے اس اندولن کو پورے دیش کا اندولن آج بنانے کا کام کرنا ٹھیک ہے میں اس پر آتی ہوں آتی ہوں پھر یہ بانتی آگی ایک منٹ رکیے جلدی سے بولے میں پس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں واو سے بڑی دککت ہو رہی ہے آپ کو واو سے کوئی دککت نہیں ہونی چاہیے جنتہ تو کہہ ہی رہی ہے نا کہ بی جے پیز جسٹ واو اور گڑوندن والے جہاں بھی دکھے ان کو بھگاؤ اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پی ڈی اے پچھڑا دلت آلائنس وہ الفسنگیق علائنس آپ غلط ہو گئے ہیں وہ اپنے نام بدل دی آپ بھول گئے ہیں اکھلیش جی نے کیا ہے پی ڈی اے کو کہا ہے کہ پچھڑا دلت آلائنس ابھی کہا ہے انہوں نے ہماری پارٹی کی جو لائن ہے وہ تو ہم بتائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی ہماری پارٹی کی لائن نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہماری لائن تائی نہیں کریں گے یہ تو بھارتی سماجبازی پارٹی کا میں تہل نہیں کرنا ہوں آپ اپنی پارٹی کی تائی کریں آپ چھوڑیے اس ویشے کو ہم ترویتا ہے آپ غلط نہ باتا ہوگے میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنے آپ کیسے کریں گے آپ اپنی پارٹی کا سیکھ کرنی ہے وہی بہت ہے جنتہ آپ کو پیدل کرنی ہے آپ دیکھیں ہمانچل میں آپ کو پیدل کرنے کا کام کریں گھوسی میں ہم نے ابھی تازہ تازہ ہمانچل میں آپ ہوئے آپ ہوئے کرنا ٹک میں ہوئے اور آدھانی ہے موزی جی کہ نہیں تو تمہیں کیوں کہ سٹیٹ کو چناؤں لڑنے نہیں دیتے آپ کو موزی جی لگتے چناؤں میں آپ کی پیڑا سمجھتا ہوں آپ کو سٹیں مل نہیں رہی دن رات آپ کو ریلیو میں جا رہا ہے آپ کے پرانے سنکتن کہا چلے گے آپ کے سیوگیوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں ہم پارے آکالی دل کہا چلا گیا ہے دیش دیکھ رہا ہے دیش جان رہا ہے آپ کے پرانے سیوگی کہا چلے گے آپ کو چھوڑ کے چلے گے ڈکٹر انشل سوچ رہے ہوں گے ہمیں تو پنچ کریے چھوڑیے صحیح ہم تو اپنی لہاں پر ہیں ڈکٹر انشل سوچ رہے ہوں گے کہ کرناٹک میں تو جیتی کانگریس اس میں سماجوادی پارٹی کا کوئی سایوگ نہیں تھا ہمانچل میں جیتی کانگریس اس میں سماجوادی پارٹی کا کوئی سایوگ نہیں تھا اب اب بہنجی اس سماجوادی پارٹی کا کوئی سا recognum آپ بتائیے نا اس کو بتائیے نا یہ بیجے پی جیتی ہے کیا تیروں جگہ پر یہاں پر انہوں لے کر آئے آپ صحیح رہاں پر ڈیوٹ کو دے جائیے یہاں بیجے پی کی آدھانی مہدی جی کے آروں یہ ایک ایک کر کے بات کریں گے اپنے پی باری میں بات کریں گے ڈاکٹر ننشل نہیں نہیں میں اتنا یہ میں ایسے یہ تو درار کرنے والی آرہی ہوں سنجے جی آپ ہی کے پاس آرہی ہوں نہیں نہیں میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کو اتنی پریشانی کہاں سے ہو گئی جب سے انڈیا بلوپ کا ایک گٹھت ہوا ہے تب سے پردھان منتری جی سے لے کے جتنے بھی ان کے منتری ہیں بھاجپا کے پروکتہ ہیں مانوی پروکتہ سب آ کر یہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی آتنگوادی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کلونیلزم کوئی بڑے بڑے شبد استعمال کر رہا ہے بہت خراب شبد استعمال کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی بیچینی اتنی پریشانی ان کو کہاں سے ہو گئی بھائی ڈاکٹر ایشل میں وہ بات ہو چکی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اکھلیش یادب جو کریڈٹ لے رہے ہیں آپ سے کرناٹک اور ہمارچل کا تو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا کہ سب کچھ مینط آپ نے کی کریڈٹ اکھلیش یادب لے رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میری طریقہ میں مجھ سے پوچھئے نا طریقہ کیا ہے کوئی بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں نشکرش یہ ہے ابھی تک کہ یہ جو گٹ بندن ہے یہ مضبوط ہے کچھ باتیں چلتی رہتی ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے یہ یہ ایک سفل بھی ہوگا ٹھیک ہے سنجے جی بیہار سے لے کر دلی آپ کی آواز نہیں آ رہی سنجے جی انمیوٹ کیجئے مجھے پتہ آپ شکایت کریں گے کہ میں بہت دیر میں آپ کے پاس آئی ہوں لیکن اب ذرا بتائیے آپ کافی دیر سے مسکر آ رہے تھے بولیے ایت نہیں کرتا ہوں پہلے آپ rljp کر دیجئے ljp کی جگہ دوسری بات ہے انڈی گھڑ بندن انڈی گھڑ بندن کی جہاں پر بات ہے نہ نیتی ہے نہ نیت ہے سب لوگ آپ دیکھ لیجئے پہلے نیتیج بابو نکلے میٹنگ کی بیہار ہمیں سب کچھ کروا دیا اس کے بعد میں سنجوگر نہیں بنایا ان کو کنوینیر نہیں بنایا اس کے بعد میں جب مہاراشرہ میں سب لوگ جو بھی وہاں کاری کرتا ہے چلانے لگے ہمارا پریزان منتری بنے گا انڈی گھڑ بندن میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک تھاک ہے کہاں سے ٹھیک تھاک ہے ڈامنات جی کا ورڈز دیکھا آپ نے اکلے جی کے لیے کیا بولا انہوں نے اکلے شکل ہے وہ چھوڑیے ایسے لگویج ہوتی ہے کیا ہم گھڑ بندن میں رہے ہیں سنگوازی نیتا رام بلا جی کے ساتھ پہ ہم نے دیکھا گھڑ بندن میں کیسے بات ہوتی ہے کیسے ایک دوسرے کے لیے اب یہ سب لوگ جو ساتھ پہ پارٹیاں بیٹھی چاہے سمائجوازی پارٹی ہے جیڈیگ ہیں وہاں پر اپنی پریزانس دکھانا چاہتے ہیں کانگریس کو دیکھو بھئے ہمارے پاس بھی پاور ہے ہمارے پاس بھی طاقت ہے اس طاقت کی وجہ سے وہ اپنا پریکٹیکل شیپ ہے انڈی گھڑ بردن کہاں پر ہے سنجے سراف جی سنجے سراف جی کانگریس پارٹی کا کہنا ہے یہاں پر اس ڈیبیٹ میں ابھی ابھی ڈاکٹر انشل نے کہا اور ساتھ میں بھون باسکر جوشی جی نے بھی کہا اور انو پریہ جی بھی کہہ رہے ہیں ان کا گھڑ بندن تو سلج جائے گا چوبیس تک لیکن ڈی اے میں کچھ نہیں سلج رہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سوال ہے میرا ڈی اے میں سب ٹھیک ٹاک ہے یا نہیں ہے سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی ہے ریما جی ڈی اے میں کہاں پر دکت ہے ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے جو کاری کیا ہے ہم کاری کو لے کر لوگوں کے بیچ بچائیں گے جو ہرے بل پردار بندی کے در دیش پہ ہے پچھلے نو سال میں کام ہوا ہے ہم اس کام کے آدار پر لوگوں کے بیچ بچا کر ووٹ مانگیں گے ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں بولیں گے جب الیکشن کا ٹائم ہوگا دلیت کو مہا دلیت بنانے کا کام کریں گے پچھنا کو آجی پچھنا بنانے کا کام کریں گے جو نتیش باہر الیکشن میں کرتے ہیں سوشل انجرنگ کرتے ہیں اب وہ سوشل انجرنگ نہیں چلے گی اب جو کام ہوا ہے گریب برباد پاہ آخری پائنان پر جو بیٹھا ہے اس کے گھر میں جو کام ہوا ہے اس کے گھر میں گیس لینڈر پہنچا ہے اس کے گھر میں سوچانے بنائے وہ یہ سب چیز نہیں سمجھتے ایک ماں بہن بیٹی کے لیے سوچانے کیا ایفیکٹ رکھتا ہے جب وہ سویلے چھے بجے سے پہلے واشکوم جاتی تھی اور شام کو نو بجے کے بعد میں چاہتی تھی اس بچاری کی جو ڈ برابنگ سے وہ دیکھا گیا تَّج کیا گیا اور اس کا کام ہوا اب اس قریب عورت سے پوچھیں اس کے گھر میں کام ہوا اسی کروڑ لوگوں تو بھی چاول دینے کا کام کیا کوئی ٹائم سے کیو ڈکناbearٹیز ہو گئی یہ لو ہر چگہ بولتے انہوں نے کیا 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 بھائی چوری رہی کیا ٹھیکٹی نہیں جی کوئی بھی سکیم نہیں ہے یہاں جیجا کا سکیم نہیں ہے یہاں سالکر کا سکیم نہیں ہے یہاں بابا کا سکیم نہیں ہے بھائی کا نہیں ماتا ج física نہیں وہاں جی جی کے مام ہے آپ کے پاس نیتا کون ہے آپ کس نیتا کے اینڈر میں دوہزار چو بیس کے ایلیکشن لڑیں گے آپ ہی کے مددے کو سنجے جی آپ ہی کے مددے کو میں آگے بڑھاتی ہوں ایک ایک سوال آپ ہی کے مددے کو آگے بڑھاتی ہوں ڈاکٹر انشل سے شروع کرتی ہوں پھر انوپریہ جی کے پاس آنگی ڈاکٹر انشل سیلف ریسپیکٹ کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے کیا اس گھڑھ بندن میں کانگریس پارٹی رہے گی جو کی سب سے بڑی نیشنل پارٹی اس گھڑھ بندن کی ہے مطلب جس طرح کی بھاشا کے لیے شیادہ آپ کے لیے بول رہے ہیں جھوٹی پارٹی دھوکے باز پارٹی چرکٹ شبدوں کا استعمال کیا گنڈا کہا آپ کے ایک اتر پردیش کے ادھاکش کو تو اس طریقے کی شبدانوالی کو جھیلتے ہوئے آپ اس گھڑھ بندن میں ساتھ میں رہیں گے کیا نہیں دیکھئے دیکھئے چناؤ کے بیچ میں چناؤ کے بھاگ دوڑ میں چناؤ کی گرمی میں بہت سارے شبدوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن میں یہ عام طور سے یہ کہوں گا ہمارا گھڑھ بندن اگلے برس کے عام چناؤ کا ہے وہ مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا جہاں تک NDA کا سوال ہے دیکھئے میں رام علیہ چی کا بہت زیادہ آدھر کرتا ہوں لیکن یہ جو سنگٹھن ہے یہ جو گھڑ بندن ہے جو NDA جس کو کہتے ہیں یہ بھاڑپا کے آتنک پہ یہ چل رہا ہے بلکل یہ بہمت کے آتنک پہ چل رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ NDA میں جتنا درار پیدا ہو اب دیکھئے ان کی لوکشن چنشکتی پارٹی میں تو درار بھاڑپا ہی نہیں نے پیدا کیا وہاں پر خرید فروت کی راجلیتی مہاراشترہ میں کی وہاں پر خوف دیا ED کا بہت سارے لوگ ادھر آگئے اور یہاں پر کوئی سلاہی نہیں کوئی گفتگو نہیں وہاں پر مکھے منتری چی ایک میٹنگ کرتے ہیں آر اکشن پر cabinet سب کمیٹی کے اور وہاں پر اپنے مکھے منتری وہاں پر 36 گڑ چلا جاتے ہیں دوسرے آتے ہی نہیں فول فریم میں سارے گیس رکھے یہاں پر کس طرح کا گفتگو ہے یہاں پر کس طرح کا سلاہ ہے یہاں پر تو کوئی اب آپس میں بات چیت ہی نہیں کرتا سنجے سراف جی آپ کی پارٹی کو کس نے توڑا تھا سنجے سراف جی جو حروب لگ رہا ہے پہلا اس کا جواب دیجے ڈاکٹر انشل جو کہہ رہے ہیں کیا بی جے پی نے توڑا تھا گے آپ کی پارٹی کو آپ کی آباز نہیں آرہی ہاں ہمارے ایڈیالجکل تھوڑ پراسس چراغ جی اور پارے جی کے بیچ میں تھی ہمارے ساتھ پورا سنگٹھن پوری پارٹی پارے جی کے ساتھ میں کھڑی ہو دی لیکنس دے ایٹسیوٹ اینڈ بیہیوگر واسڈ ڈیفرنٹ اپ چراغ جی اب چراغ جی پھر ڈیئے میں آگئے ہمارے یہاں کئی پر بھی کوئی دکت نہیں ہے دکت تو کانگریس میں ہے جو خود کو ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا کہیں پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہیں پر بھی بات کر دیتے ہیں ارے بھئی ہمارے یہاں کوئی آفتی اور ہمارے میں کہیں پر ایشو بھی نہیں ہے یہ کل میں ایک ڈیبیٹ میں بیٹھا تھا وہاں بولا کہ چراغ جی حاجیپور حاجیپور جہاں سٹنگ میمبر پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں سے لڑے گا ہمارے سٹنگ میمبر پارلیمنٹ ہونرے بل نیشنل پریزیڈنٹ میں نے پوشیپور پارلیمنٹ وہی منتری بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنوپریہ جی ایک سیکنڈ رکھے گا بوان باسکر جی یہ چرکوٹ گنڈا یہ گرمی میں بولا گیا تھا کیا اتنی گرمی تو نہیں ہے ابھی تو موسم بدل رہا ہے ویسے کافی چنعاو کی گرمی سے تو ہم بھی آ رہے ہیں ابھی دیکھ کر مطلب ایسا تو اٹھ پٹانگ شبدوں کا استعمال کیسے ہو جاتا ہے دھوکے باس پارٹی ریما جی ابھی سنجے سراپ کی بات کا بہت جروری ہے جواب دینا ابھی انشل جی کی بھی بات کا جواب دینا ہے آپ اپنے من سے جواب دیتے ہیں کس کی بات کا دینا ہے آپ کا دیں گے جرور لیکن ان کی بات کا دیں گے بیپکس میں ہم ہیں نا ان کے تو کون جواب دے گا بیہار میں اتر پردیش کی بات نہیں کر رہا ہے وہ بیپکس کے لوگ تو دیں گے جواب میں ابھی یاد دلانا چاہتا ہوں سنجے سراپ صاحب کو آپ کے دو ہزار چودہ دو ہزار انیس کے منفیسٹو جو آپ نے کیا کہنے کا کام کرا بعد میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ دو کرو نوکنی ہر سال دیں گے آپ نے کہا کہ پندرہ لاکھ اکاونٹ بائیں گے کالا دھن آئے گا حالانکہ یہاں کا سپیش دھنوی کالا دھن باہر چلا گیا آپ کے ساسن کال میں کسانوں کا آئی دوبنی ہو گئی آٹھ سو کسانوں کے ہتیاں ہو گئی اس کے لاما سب پور بات کریں گے آج اسٹیتی کیا ہے آج اسٹیتی یہ ہے کہ مڑی پور میں آپ کے نیتوتو ہے آپ کے انڈی او ہے ہماری بہن بیٹیوں کو نگن پرےٹ کرائی گئی وہ بہن بات کر جی یہ بھولا ہے نہیں ہے یہ بھولیا ہے نہیں یہ بھولیا ہے کہ ہماری پہلوان بیٹیوں کو ہماری بھی بھی بھولیا ہے یہ بھولیا ہے موسیقی 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 ہمیں آ کر پبلک میں پاور پولیٹیکس کرنے کی آور شکتہ نہیں ہے پھر بیچ میں سرکار تھے ان کو گھرانے کا کام کرے آپ نے عذی کرے پرعقہ ہے اس کو بچانے کے لئے پہشکہ آپ نے عذیک کرے پرعقہ ہے اتر پردیش میں ہے نا تو اس طرح سے تو اگریسیو مت ہوئی ہے نا دیکھیں سب لوگ بتا رہے ہیں کس کو بولنا ہے کون بولنا چاہتا ہے آپ سب کے بیچ میں بول رہے ہیں نہیں چلتا ہے ایسے اتنا اگر ایسے وہ نا اچھت نہیں ہے بھائی ان کے اوپر برف کی پٹیاں رکھی اتنا کیوں اگریسیو ہو جاتا ہے اس عمر میں ٹھیک ہے گیا میں بچ انت میں صرف ایکی چیز انت میں صرف ایکی چیز کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھارتی زندہ پارٹی ڈی اے اور ان کا جنتہ کو جو بے وکوف بنانے کے لئے الائنس بنایا تھا وہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے بیان نہیں ہے جتنے بھی بیان ہیں وہ انڈی الائنس والے نیتاؤں کے ہی بیان ہیں آپ اگر یہ بیان دینا بند کر دیں گے تو بائی ڈیفولٹ آپ کی چرچہ ہی خطاب ہو جائے اور کوئی ڈر نہیں رہا آپ سے ڈر کر آپ نے الائنس بنایا ہے انوپریہ جی آپ ہی کے سہیوگی جو ہے وہ دیکھیں آپ کی باری میں بیچ بیچ میں بولنے لگتے ہیں تو میں تو چاہ رہی تھی میں آپ کے پاس آؤں لیکن بھومن بھاسکر جی سارا سمیہ جو ہے وہ خود ہی لینا چاہتے ہیں انوپریہ جی عمر عبداللہ کی تو اپنے بیان سنا انہوں نے خود کہا کہ آپ سی متبیدوں سے یہ گٹ بندن جوج رہا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو یہ اس طرح ہے کہ بیان جب آتے ہیں تو جنتہ تو کنفیوز ہوگی نا اور چوبیس میں بھی اب ایک ہی مہینے کا تو سمیہ رہ گیا ہے ایک مہینے میں ایسی کوجی جادو کی چھڑی آنے والی ہے جو سب ٹھیک ہو جائے گا ریما جی میں آپ کے باتوں کو جواب دلیم بہت دیر سے سن رہی ہوں بھی جی پی کے پرابکتہ اور آدھا میں تو بولا ہی نہیں تو نہیں نہیں آپ لوگ بھائی بہت بولی میں تو بولا ہی نہیں یہاں پہ باتیں ہو رہی تھی انڈیا ایلائنس کے اندر میں باتیں ہوئی لیکن انڈیا کے میں حقیقت آپ کو بتا دلیمہ جی کوزن پہلے امیر شاہ جی کے ساتھ میں جی پی نڈا جی آئے تھے بیہار کی دلتی پہ اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی چھتریے پارٹی ہیں جو پریواری پارٹی ہیں ان کا اندھ ہو جانا چاہیے سیدھی تو اب پہ میں آپ کو بتا دوں ان کا اشارہ انڈیا ایلائنس کے سنیوں بھی دلوں پہ تھا ایس جی پی کو آپ دیکھ لیجے رام بلاس پاسمان جی کی پارٹی دیکھ لیجے ان کے ساتھ میں ان کے چاچھا بھتی جار ہی نہیں پڑیا پا رہا ہے کہ ایک چیٹ پہ لڑے گا تو کون لڑے گا یہاں پہ ہمارا مانجھی جی کی پارٹی ہیں انہوں نے صاف اشارہ کیا کہ چالیس چیٹ پہ ابھی بیہار میں چالیس چیٹ پہ لوگ سوائی ایلیکشن جو ہونی ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کتنا چیٹوں پہ ان کو ملڑنا ہے ان کو نہیں پتا ہے کیونکہ ان کو صاف اشارہ کیا بیجے پی کے چالیس چیٹ میں ایک بھی آپ کی لڑنے کی حیثیت نہیں کیونکہ آپ اس درہا پہ کھرے نہیں ہیں کیونکہ ہم آپ کو سلایت نہیں سمجھتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ جو پریواریس پارٹی ہے جس میں راگلاس پاسوان کی بات کر لے یا ان کے بھائی کی جو پارٹی ان کو اور انہوں نے تو اچھا بول رہے ہیں کہ تو رہا ہے انڈیا میں جتنے بھی دل ہیں ان کے ساتھ میراہ سہیوں کی دل ایل جے پی کی بات کر لے سپشینا کی بات کر لے آپ دیکھیں کیا حض کر دیا سب کو دو بھاؤوں ببعت دیا سنجے سر آپ کہہ کے رہے کہ آپ بھاس پہ وہ پریوار کی لڑائی تھی اس میں بی جے پی کا کوئی رول نہیں ایسا انہوں نے ابھی جواب دیا نہیں نہیں ابھی ہانومان بنیں گے کوئی ارام بنیں گے یہ دیکھنا ابھی نا اسے جس کو ٹکا ٹکا کر لے ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں آپ جسز سے بات کر رہے ہیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں اپنی نorderی کہ کیس کیتی ہے آپ کے پاس میں جواب ہے کہ ویتائی تلیشن بول لکھا ہے کیا تہلیہ آتشا جی نے ایکے کر کے ایکے کر کے پلیز ایکے کر کے اور آپ لوگ جو یہ حائل تواب مچا رہے ہیں کہ جھانتی جنگرنہ کا ریپورٹ آ گیا یہ حقیقت ہے جو آپ کو کرنا تے کینری کی سرکار کو آپ میں نہیں کیا جو آپ بول مطول کی بات کرتے ہیں ہم پہ کرتے ہیں دوسری کرنکاروں پہ چھیک ہے کیا یہ مجبوری ہے کہ مدی جی کو جو کہتے ہیں وہ بیسی ہے جو جنم سے نہیں ہے اپنے کلم سے ہے اپنے کلم سے آپ کی جاٹیوں کر دیا کیا مجبوریہ آپ کو ہے کہ دیش کی جنتاں آپ کہتے ہو بھی تھی لیکن جو کی حقیقت آتی ہے شیفمتی علی جواب دیں گے وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ باعت نہیں کریں گے آ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں آپ دھرن کی رائتے کی بات کرتے ہیں اس کا دھرن راپ آپ لگاتے ہیں بناکت میں استعمال کیا آپ نے انبان جی کا کیاستی ہو بھی آپ کی تو آپ بلکل بھی جنتا کے سابنے نہ ہو گئے ہیں شیف امتی آگی شیف امتی آگی شیف امتی آگی شیف امتی آگی اگر آپ نے اپنی بات رکھی آپ جواب بھی تو سنیے اگر آپ نے اپنی بات اس پاس تو آپ پہ رکھی میں آپ سے رہنگانی چاہتا ہوں آپ کے برابر میں آپ کے اپنے مکہ منتری تیجس وی آدھا بھی بہت ہے کرسی تو مکہ منتری نے کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں میرا بیٹا مکہ منتری میں نے بچ پاس مت لڑیا آپ اپنے آپس میں ہی لڑائی ختم کر لیجے وہی بات ہے میں پھر سے وہی کہنا چاہتا ہوں جہاں تک بات چیزوں کی ہے جہاں تک بات آلائنس کی ہے ان کے آلائنس کے بارے میں جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہیں وہ ان کے نیتاؤں کی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی نیتاؤں کی ہیں اگر پبلک ڈومین میں آئیں گی تو ظاہر ہے بات ہوگی اور ایک ایک چیز پر ہوگی اور انت میں میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم چھتری اپارٹی ایک ختم کرنا چاہتے ہیں نہیں بلکل نہیں آپ تو ابھی کہیں نا کہ سترہ سال آپ رہے ہمارے صاحب تو آپ تو نہیں ہوئے ختم ہم ہم ٹیلی میں آپ سے بہتر رہے لیکن نکھیا منتری بنایا نیتی جی کو بنایا نا اسی لیے بنایا تھا ہم ختم نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر دن میں تین تین گھنٹا صرف کام کرو گے تو آپ اپنے آپ ہی ختم ہو جاؤ گے اس کے کرنے کی کوئی کو آوشکتا نہیں ہے اور اگر اپنے نیتاؤں کو سنا کیجئے میں اپنے نیتاؤں کو سنتا ہوں آپ کو اپنے کو سننا چاہیے اور بہتر ہے آپ کو سب سے پہلے جا کر جنگردہ پر میں آتی ہو لیکن سب کی آنکھ کی کرکری کانگریس پارٹی بنی ہوئی ہے دیکھیں شیطری ادلو کی کرکری ممتہ بینر جی کی کرکری عمر عبداللہ کی کرکری نتش کمار سے لیکن اکھلیش یادو اور دیش کی آنکھوں کے بھی کرکری سب کی آنکھوں کی کرکری گھٹ بندن میں کانگریس پارٹی کیوں ہوتی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک پہلے UPA کے بارے میں دوہزار چار میں UPA کا گھٹن ہوا تھا ایک سفل گھٹ بندن ہم نے چلائی تھی جس میں جنگ کلیان کی یوجنائے کی تھی وہاں پر ہمارا جی ڈی پی میں یاد دلانا چاہتا ہوں آٹھ پیچتی سے زیادے تھا دس سال تک جو اس سرکار نے لڑکار لڑکار کے نیگٹیف کر دیا اس دیش کی آرثک بربادی کا سنچالن کیا ہم نے بلکل مضبوط کی تھی اپنی آرثک ستی UPA میں ایک گھٹ بندن میں تو میں ایک موڈل پہلے سے ہی تیار ہے جہاں پر موڈل جہاں پر وپکش کا گھٹ بندن سفل تھا اور ویسا ہی اب ہونے والا ہے میں شیوہم بھائی سے اور بیچے پی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جاتی کا جنگڑنا پہ ان کی کیا رائے ہے وہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کا گھٹک گل انکریہ پتے لیے مانگ کر رہی ہیں کیا ان کی بات آپ مانگ کریں گی ان کی بات آپ سنیں گی یا ایسے جو جھوٹ موڈ کے جو سوال ہے جو بھٹکانے والے سوال ہے جو جواب ہے وہ کرتے رہیں گے کیا پت شروع سے بتائے وہ جاتی کا جنگ کرنا کریں گے اس کے پکش میں ہے کہ نہیں یہ سوال ہے کیونکہ یہ سماجک نیائے کا سوال ہے اور سماجک نیائے جتنے بھی انڈیا بلوک ہے وہ سب سارے دل چاہتے ہیں یہ ہمارا کومن منمم پروگرام ہے اور اس کومن منمم پروگرام میں ہم یہ سامنے لگ کر عوام کا وشواس جیتیں گے اور سفل ہوں گے اور ایک گھڑ بندن کی سرکار بنائیں گے جیسے ہم نے UPA1 میں بنایا تھا وہ واپس بھی آئی میں کوئی کری ایکشنز شیوامتی آگی سے آپ کے سوال پر لیتی ہوں پھر میرا اگلا سوال پھر گھڑ بندن پر میں آؤں گی لیکن شیوامتی آگی اس کا جواب دیں گے پھر میں ایک ایک سوال جلدی سے سب سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جہاں تک بات سینسس کی ہے سینسس آرڈی دوزار بیس میں ہونا تھا لیکن تمام کارڈوں کی وجہ سے اور پینڈمیک کی وجہ سے نہیں ہو پایا آنے والے سینسسوں کو اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے جنگرنہ بائی ڈیفالٹ ہو نہیں اب میں ایک اور چیز پر آنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک چیز بتائیے جرا یہ ساماجک نیایے کا مطلب ساماجک نیایے کا مطلب نیرو جی کی بیٹی اندرہ جی کے بیٹے راجیو جی کے بیٹے راہل جی ہی ہے کیا اور یہ ساماجک نیایے کیسے ہے یا پھر لالو جی لالو جی کے بیٹے تیجاسوی جی تیجاسوی جی کے بھائی تیج پرتاب جی یہ ساماجک نیایے ہے کیا یا پھر اس کے علاوات اپنے ہمارے جو یادف جی تھے ملائم سے کی آدف جی ان کے بھائی سیوپال سے کی آدف جی ان کے بھائی رام گپالی آدف جی ان کے بیٹے اکیلیش آدف جی ان کے دوسرے بیٹے آپ مجھے ایک چیز بتائیے یہ کہاں سے آپ کو ساماجک نیایے کی باتیں نظر آ رہی ہیں یہ سارے تو پریوار ہیں یہ ساماجک نیایے نہیں ہے اپنے بچوں کی نکلتی ہوئی کرسی کو واپس رینکٹیٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے ساماجک نیایے آپ کو کبھی کہیے ہی نہیں تھا اب بتائیے نا ساماجک نیایے کا پروڈکٹ ہے کہ راہل گاندی پہلا شنچوجن جو ہوا تھا سمبیدھان میں جسے آرکشن آیا تھا وہ کون لے کے آیا تھا بھائیہ یہ تو اس سے ستہ میں کون بیٹھا رہا ستہ میں آرکشن دیتے رہیے بلکل دینا چاہیے لیکن آپ کو ایک چیز بتائیے نا اپنی پارٹی کی پوزیشننگ میں بھی آرکشن دیجئے نا راہل جی کے علاوہ بھی کسی کو بڑھائیے ایک مریوار کے علاوہ بھی کسی کو بڑھائیے اخیلیس جی کے علاوہ بھی کسی کو بڑھائیے تیجسوی جی کے علاوہ بھی کسی کو بڑھائیے ابھیشید جی کے علاوہ بھی کسی کو بڑھائیے ایمکے سٹیلن کے علاوہ بھی کسی اور کو بڑھائیے یہ کون سا آرہ چنوہ باتائیے ادھر جی کے علاوہ کسی کو بڑھائیے بڑھائیے نا اگر آپ کو اتنا ہی ساماجی نیائے پاسند ہے تو ساماجی نیائے کا مطلب ہوتا ہے ساماجی سترم سب کو برابریک آدیکار دینا دیجئے سب کو برابریک آدیکار ارے آم جنگڑنا کب ہوگی اب تو بہت برش ہوگے کووڑ کے تو اب تیت سال ہوگی ارے سپریم کوٹ میں ہے بھئی اب یہ پڑھتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے سپریم کوٹ میں ہے بھرسکار جو بتا رہے تھے یہ پریوار بات بتا رہے تھے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں امیت سا کے بیٹا جائسہ رانہ سنگھ کے بیٹا پنکر سنگھ کلیار سنگھ کے بیٹے راجو سنگھ کے پوتے منتری ہے سمیں واسونر راجے کے بیٹے احسانسد ہے سمیں اور آپ کے یاسون سینہ ان کے بیٹا سینہ یہ کیا ہے آپ کس کو سکھانے پریوار بات کی تو اس دیش میں آپ پاک سالہ ہے جنم داتا ہے آپ لوگ اگر نہیں تو میں بات کرنا جاتا ہوں اگر لڑیں گے نہیں اگر چلائیں گے نہیں ان میں سے کسی بھی بیٹے کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ راستی ادھیکش بنیں گے آپ بتا دیجے اکھیلیس جی کی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے آپ پہلے سے تائے ہے کہ اپی کا کون ہے بتائیے بھارتی جنتا پارٹی اگلے ادھیکش کا نام نہیں جانتا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ ہر بات پر لننا کیوں شروع کر دیتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں آپ سے بھارتی جنتا پارٹی جنک ہے پریوار پارٹی اگر پریوار پارٹ سالہ تو کیول کیول بھارتی جنتا اکیلیس جی کے بعد کون چلیے وقت نہیں اکیلیس جی کے بعد کون نہیں پوس تو لیتے آخری سوال وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے ہمیں ذرا سیدھے چلنا ہوگا اپرااش پتی کا ایک کارکرم چل رہا ہے اس میں ہمیں اپرااش پتی کا سمبودھن کرنا ہوگا لیکن آپ سبھی خاص پیمان ہم آسط 5 کی پنچیت میں جڑے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا